ویلکم ٹو آور چینل دوستو ویسٹ انڈیز نے بھارت کے خلاف اگلے ہفتے ہونے والے پہلے ٹیسٹ کے لیے اپنی ٹیم میں دو انکیپٹ بلے بازوں کو شامل کیا ہے اور ایک سپنر کو واپس بلا لیا ہے جو تقریباً دو سالوں میں اس کی پہلی نمائش ہو سکتی ہے دوستو ویسٹ انڈیز نے اپنی آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپینشپ مہم کا آغاز روحت شرمہ کے ٹیم کے خلاف گھر پر دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے ساتھ کیا اور کریبین ٹیم نے ڈومینکا میں ابتدائی ٹیسٹ کے لیے اپنے تیرہ کھلانیوں پر مشتمل سکارڈ میں چند سرپرائزز کا اعلان کیا بائے ہاتھ کے بلے باز کرک میک کینزی نے بنگلہ دیش اے کے ساتھ اپنی حالیہ سیریز کے دوران ویسٹ انڈیز اے کے لیے کچھ مضبوط پرفارمنس کی وجہ سے کال اپ حاصل کی جبکہ ساتھی ساؤتھ پاؤ ایلک ایتھا نازے بھی شامل کیے جانے کے بعد اپنے ٹیسٹ ڈیبیو کے لیے لائن میں ہیں دوستو چیف سیلیکٹر ڈیمنڈ ہینس کا خیال ہے کہ نوجوان جوڑی کا ان کے سامنے ایک لمبا مستقبل ہے اور وہ بھارت کے خلاف انتخاب جتنے کی صورت میں اچھی کارکردگی دکھانے کے لیے ان کی حمایت کر رہے ہیں ہینس نے مزید کہا ہم بنگلہ دیش کے حالیہ اے ٹیم کے دورے پر میکنزی اور ایتھانس کے بلے بازوں کے انداز سے متاثر ہوئے تھے یہ دو نوجوان کھلاری ہیں جنہوں نے اچھے سکور حاصل کیے موسیقی